میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آرہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات عجیب سی لگ رہی ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں بری لگ رہی ہے لیکن رافیہ میں ہم بات کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اس کی تمچوں ہی نہیں ہوں پڑھائی کی طرف تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر تم اسے اپنے پاس رکھ لو تو کم از کم باسٹرز کر لے گا، اچھے گریڈ لے لے گا باکری باکری مل جائے گا اسے یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے میں نہیں سمجھتی کہ میں اتنی بھاری ذمہ داری نبھا سکوں ہم آپ تو آپ کا اقلوتا بیٹا ہے آپ کا قیمتی اساسہ ہے میں کیسے اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہوں اسے اور ہاں لکھا سکتی ہوں میں تو ایک معمولی سی عام سی عورت ہوں بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹھیوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ پڑھ لکھ جائیں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں میں تو آپ کو ایک بیٹا نہیں دے پائی آپ آپ کی اقلاتی اولاد کو سنبھالنے کے قابل کہاں سے ہوگی میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اس میں بہت شرمندہ ہوئے مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے رافی مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اگر افسوس ہے تو اس بات کا ہے جو کچھ آپ نے اپنی بیٹھیوں کے ساتھ کیا ہے ان کی زندگی میں ہونے کے باوجود آپ نے جو احساس محرومی دیا ہے انہیں وہ وہ چاہے دنیا کی ساری نیمتی بھی انہیں مر جائیں خوشیوں سے ان کا دامن بھی بھر جائے وہ کبھی نہیں پوری ہوگی وہ کبھی میں آج ایک بات بتا دوں آپ کو بیٹیاں کوئی حقارت کرنے والی چیز نہیں ہے تو تو اللہ کی نیمت ہے سر آنکھوں پر بٹھانے کے قابل ہوتی ہیں بیٹیاں اور آنیں موسیقی کچھ بیٹا آماما کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں آپ کچھ بیٹا کیا ہوا بتیے نہ آمام کشف nouvelle وقت ا Brah Theatre وہ ٹھیک تو ہے نا ہاں ب mesh ہاں بیٹا سب ٹھیک اماما کی ہوا رہے ہیں آپ تکب نیما پیس بتائیں اببا آئہ تھے کیا اببا آئے تھے کیا اببا نے کچھ بولا تمہارے اببہ کہہ رہے تھے کہ میں حماد کو اپنے پاس رکھ لوں حماد کو اپنے پاس رکھ لیں مگر کیوں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں حماد کو لکھا پڑھا کر ایک اچھا انسان بنا دوں جیسے جیسے میں نے تم تینوں کو بنایا ہے بہت جلدی خیال آگیا ان کو آپ کی اچھائیوں کا تو پتہ ہے میں نے ساری زندگی یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے موسم میں اپنے بارے میں ایسے الفاظ سنو گی اور یہ سب کچھ تم تینوں کی وجہ سے ہوا ہے تم تینوں نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں حمد کے ساتھ ان کی نظروں میں نظریں ڈال کر میں ان سے بات کر سکوں تم تینوں میرے کندوں کا بوجھ نہیں بنی برکے تم تینوں نے پر لگا کر آسمانوں پر اڑنا سیکھ لیا اور مجھے تم تینوں پر فخر ہے مجھے برا لگ رہا ہے آپ یہ بتائیں آپ نے اببہ سے کیا کہا کہیں آپ نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ حمد ہمارے ساتھ رہے گا ڈونٹ ٹیل می حمد کیوں بولا آپ نے آپ کو پتہ ہے نا حمد کتنا دماغ کھاتا ہے کیسے سببالیں گے ہم موسے رکھ لیں گے رکھ اچھا خیر چھوڑیں آپ نے کھانا کھایا ہے اب آپ روئیں گے نہیں بلکل بھی چھیک ہے میں آپ کے لئے پانی لے کر آتی اچھا موسیقی موسیقی